رحمہ الرحمن الرحیم انہیں مصرح لکھا ہے کہ شادی ہو کر دو چار انہیں ہوئے ماں باپ نے ان کی بیگم صاحبہ کو ان کی ماں کی یہاں چھوڑ کر آگئے ہیں اور وہ ان پر زبردستی کر رہے ہیں کہ وہ کچھ سلامی وغیرہ لے کر آئے میں کیا کروں میری سوچ میں نہیں آ رہا ہے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلایا کہ ماں کا مقام اور باپ کا مقام بہت اونچا ہے یقیناً حدیث پاک میں جناد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے خدموں کی نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے یہ جو بات کہی گئی کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ اس لیے کہی گئی کہ یہ دونوں جنتی کام کریں گے ورنہ جس کے نیچے جنت ہو وہ جہنمی کام کیسے کرے گا اور جو جنت کا دروازہ ہو وہ جہنم کے کام اور افار کیسے کرے گا اس لیے ماں کے خدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ پہ کر یہ احساس دلایا گیا ہے کہ یہ دونوں وہ کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب پاک جناز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اگر خدا نہ کریں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں تو یاد رکھئے آقا اے دعالم جناز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی ہے جس روایت میں ماں باپ ہو یا استاد ہو یا پیر و مرشد ہو یا امام ہو یا نالائخ چودری ہو کس کی بات ماننا کہاں تک ماننا وہ حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے لا تاعتا لمخلوقین فی معفیت الخالق مخلوق کی اطاعت خالق کی ناپرمانی میں بلکل جائز نہیں ہے ماں باپ مخلوق ہیں امام مخلوق ہے استاد مخلوق ہے پیر و مرشد مخلوق ہے یہ اگر کسی بات کا ایسا حکم دیتے ہیں جس سے اللہ کی ناپرمانی ہو رہی ہو تو پیر و مرشد کو بھی لاکھ مار دیا جائے گا امام کو بھی ٹھکرا دیا جائے گا ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا جائے گا چودری کو بھی طلاق دے دی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سکرایا جائے گا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ماں باپ کا اتنا بڑا مقام بتلایا وہیں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ فَلَا تُطِعْهُمَا اگر ماں باپ تمہیں مجبور کرے کہ اللہ کے ساتھ شریف تہرائے تو فَلَا تُطِعْهُمَا ماں باپ کی اطاعت نہ کرو ظاہر سی بات ہے یہاں جو صورتِ حال انہوں نے لکھی ہے کہ دیزم کو انہوں نے ماں باپ نے مئی کے بیج دیا ہے اور ماں باپ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے یہاں سے سلابی لے کر آئے اگر ماں باپ کی بات مانی جاتی ہے تو ظلم کا ساتھ دیا جاتا ہے شریعت کی خلاف ارضی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس دلہا کو اس لڑکے کو یہ چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دیں اور بغیر سلامی کے سلامتی کے ساتھ اپنی بیگن صاحبہ کو اپنے گھر لے آئے اس کے بعد جو حالات سامنے آئیں لڑائی کے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے آخر اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے اور صفتِ جہاد سے متصف کیا ہے ایک حق کے لیے لڑنا جائز ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب نے ماں ہیں یا باپ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنگِ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے تھے اور ان کے ایک تاہر زادے تھے ان کے فرزند حضرتِ عبد الرحلان رضی اللہ تعالی بعد میں مسلمان ہو گئے اس وقت جنگِ بدر کے موقع پر کافر تھے اور وہ کافروں کی جماعت میں آئے تھے یہ دونوں جب مل کر ایک مرتبہ بیٹھ کر بات کرنے لگے جب حضرت عبد الرحلان رضی اللہ تعالی نے ایمان لے آ چکے تھے تو اپنا واقعہ بیان کرنے لگے اب کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میری تلوار کی زد میں آپ آ چکے تھے لیکن چونکہ آپ باپ تھے اس لئے میں نے آپ کو بخش دیا اور آپ کو اس وقت چھوڑ دیا حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹھے وہ کفر کی بات تھی کہ جو تُو نے بات کی ریایت کر لی اور لاج رکھ لیا خدا کی قسم میری تلوار کی زد میں اگر تُو آ جاتا تو تیرے سر کے میں اتنو تکڑے کر دیتا تو یہ ہے ایمان اور اسلام کے سامنے نہ کسی بادشاہ کا کوئی مقام نہ کسی حرامی نسلے حرامی چودری کا کوئی مقام کسی کا کوئی مقام نہیں ہے ایک اللہ اور ایک رسول ان کے علاوہ کسی کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ اور اللہ کے حبیبِ پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جس کا حکم تھکراتا ہو اسے ہم جوتوں کی نوک پر رکھیں گے اور پیشات کے قطروں پر رکھیں گے ہمارے دل میں اور مسلمانوں کے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے عزت رسول کے لیے اور عزت اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لیے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن جو آدمی جس کا نطفہ سہی نہ ہو حرامی ہو وہ اس کو نہیں جانتا اس گرر کو نہیں پہچانتا کہ عزت کس کے لیے وہ سمجھتا ہے عودوں میں عزت ہے سیاست میں عزت ہے دولت میں عزت ہے مال میں عزت ہے قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ جس نے نام اسلامی رکھ لیا جبا اسلامی پہن لیا صورت میں داڑی رکھ کر اسلامی رکھ لیا دل میں ایمان نہیں ایسے منافقوں کو ایسی عزت نصیب نہیں دنیا میں بھی زلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی زلت اور رسوائی اس لیے عزت اللہ صاحب کو چاہیے کہ غیر یہ ماباپ ماباپ نہیں ہے کہ جو ماباپ خدا رسول کی مخالفت کریں اور بیٹے کی بیوی پر ظلم کریں میں ایک طلاق شدہ